السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وليست التوبة للذین يعملون السیئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن وللذین يموتون وهم کفار اولئیک اعتدنا لهم عذاباً اليما صدق الله العزیم وقد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا وقالت توبوا الى اللہ جميعاً ایها المؤمنون لعلكم تفلحون اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم قابل احترام بزرگو دینی اور ایمانی بھائیو اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں انسانوں کو اچھا بنانے کے لیے اور ان کو برے انجام سے بچانے کے لیے دو چیزیں اس دنیا کے اندر اللہ نے اتاری ہیں بھیجی ہیں یا اس دنیا کے اندر بندوں کی اصلاح کے لیے رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام کو بھی بھیجا ہے اور قرآن مجید کو بھی اتارا ہے اگر ہم اور آپ غور کریں تو ان دونوں باتوں کا مقصد ان دونوں حقیقتوں کا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ کے بندے اچھی زندگی گزارنے والے بن جائیں اچھی زندگی وہ کہلاتی ہے جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہو اچھی زندگی وہ نہیں کہلاتی جس کو میں اور آپ اچھی زندگی کہلے شریعت میں قانون میں اللہ کے نظام میں رب العالمین کی طرف سے جو ہدایات ہوتی ہیں وہ چلا کرتی ہیں انسانوں کا اپنا نظام نہیں چلا کرتا ایک موٹی سی بات ہمارے اور آپ کے ذہن میں ہے کہ اللہ تبارک ابو تعالی نے انسان اور جنات کے علاوہ ساری مخلوقات کو اپنی تابداری پر لگایا ہے پوری مخلوقات میں سے ایک بھی نہیں ہے جو اللہ تبارک ابو تعالی کی نافرمانی یا رب العالمین کی فرما برداری نہ کرے ان کا وجود ان کی بناوٹ ان کا نظام زندگی اللہ نے کچھ اس طرح سے بنا دیا ہے کہ ساری مخلوقات پوری کائنات کے اندر اللہ کے عبادت اللہ کی تابداری رب العالمین کو تسلیم کرتے ہوئے کہ یہ کائنات کا رب ہے وہ ساری مخلوقات زندگی گزارتے ہیں اس میں کوئی پرندہ یا کوئی درندہ یا کوئی کسی طرح کا جانور کوئی چیز بچے ہوئے عجیب و غریب نظام ہے اللہ تبارک ابو تعالی کا اگر اللہ کے نظام پر نگاہ ڈالی جاتی ہے تو اندازہ ہوتا ہے ایک بات دوسرے انسانوں کے اصلاح کے لیے اللہ تبارک ابو تعالی نے ہر زمانے میں نبیوں کو بھی بھیجائے اور آخر میں اللہ کے رسول آرہی صلات و السلام اس دنیا میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میری اور آپ کی زندگی کے لیے میری اور آپ کی تعمیر کے لیے ہمیں اچھا انسان بننے کے لیے بہت سے چیزیں ایسی ہیں جو رکاوٹ بنتی ہیں اور وہ انسان کو ایک اچھا انسان بننے نہیں دیتی عجیب بات ہے اللہ تبارک ابو تعالی نے اپنے قرم سے ان تمام چیزوں کو حرام قرار دیا ہے جو انسانوں کو اچھا انسان بننے میں رکاوٹ بنتی ایک چیز بھی آپ کو ایسی نہیں ملے گی پوری دنیا میں کہ چیز گندی ہو اور انسان کو اچھا انسان بننے نہ دیتی ہو اور اللہ کی شریعت نے اس کو حلال کیا ہو ایسا نہیں آپ گنتے چلے جائیں آپ کو اندادہ ہو جائے گا جن معاملات میں چھین جھپٹ ہے جن معاملات میں قتل و غارتگری ہے جن جانوروں کے مزاج کے اندر ایک دوسرے پر حملہ کرنا ہے جن جانوروں کی طبیعت میں دوسرے کو چھین کر کھانا ہے میں کہاں تک آگ سے ارزہ کروں شریعت نے ایک چیز کو بھی حلال نہیں کیا سارے درندے سارے اس قسم کے پرندے سارے کے سارے اگر انسان ان کو استعمال کرتا اور ان کو اپنے کھانے کے طور پر استعمال کرتا تو یقیناً وہ مزاج انسان کی طبیعت میں آتا رب العالمین نے بلکہ میں کھل کر کہوں اللہ کی رحمت نے اتنے جتن کیے ہیں انسانوں کو اچھا بنانے کے لیے کہ انسان پوری زندگی سوچ بھی نہیں سکتا ادھر سے بچایا ادھر سے بچایا کھانے میں بچایا پہننے میں بچایا یہ اللہ کا نظام ہے قرآن مجید کے اندر بھی یہ اشارے موجود ہیں اور حضور پاک علیہ السلام نے بھی زندگی بھر جب تک آپ رہے دنیا میں آپ نے انسانوں کو حرام سے بچایا ہے اور حلال بتایا ایک انسان اگر کوئی غلط ناجائز گوشت کھا لے تو پیٹ تو اس سے بھی بھر جاتا ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے خدا کی پناہ کوئی انسان کتہ کھانے لگے کوئی انسان خنزیر کا گوشت کھانے لگے تو ظاہر پیٹ تو بھرے گا لیکن اس کے نتیجے میں جو طبیعت بن کرائے گی وہ انسان کو انسان ہوتے وہ سور بنا دے گی وہ نظر دو ٹنگوں کا آئے گا انسانی خلیے میں ہوگا انسان کی زبان بولے گا انسانوں کی آنکھیں رکھے گا مگر یقین جانے اس کا مزاج اس کے فطرت بالکل اسی جانور کی ہوگی جس کے نام کو بھی ہم لوگ آسانی سے لینے کو اچھی مجلسوں میں تیار نہیں ہوتے صرف اس لیے کہ انسان کو بچانا مقصود ہے میں نے یہ چند مثالیں موٹی موٹی دی ہم لوگوں کا مزاج یہ ہے مسلمانوں کا خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو ہماری شریعت کے اندر حرام قرار دیا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہم بہت سی چیزوں سے بچتے ہیں رب العالمین کے شریعت نے کتے کو حرام کیا ہے خنزیر کو حرام کیا ہے ساپ بچوں کو حرام کیا ہے چیل کوئوں کو حرام کیا ہے ہم اور آپ بچتے ہیں لیکن یہاں رکھ کر یہ سوچنا چاہیے ہم اللہ کے حکم سے رکھ رہے ہیں یا طبیعت کے گھناؤنے پن سے رکھ رہے ہیں بڑا باریک فرق ہے سوچنا پڑے گا ایک ہے یہ تمام چیزیں گھناؤنی ہیں اس لیے ہم بچ رہیں یا ہم ان تمام چیزوں سے اس لیے بچ رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے کسی انسان کو کسی کے دل پر حملہ کرنے کا اختیار نہیں ہے کہ میں آپ سے یہ کہوں آپ مجھ سے یہ کہیں لیکن نہیں حقیقت کو چھو رہے ہیں رب العالمین کے تابداری اور شریعت کی پاسداری اگر ہوتی تو ہم تمام حرام سے بچتے جس قرآن نے جس شریعت نے ان تمام چیزوں کو حرام کیا اس نے اور چیزوں کو بھی حرام کیا لیکن ہم نے بعض کو لے لیا اور بعض کو نہ لیا جس میں ہمارے قدم بہک جاتے ہیں کبھی انجانے میں بہکتے ہیں کبھی جان بوچ کر ہم بہکاتے ہیں اور یہ بڑی خطرناک حرکت ہے اللہ تبارکہ و تعالی نے بنی اسرائیل سے ایک موقع پر یہ جملہ فرمایا ہے تم بعض چیزوں کو تو مانتے ہو اور بعض کو نہیں مانتے کہا کہ جب تمہاری فطرت میں یہ بات آگئی کہ اللہ کے اتارے ہوئے قانون میں بعض کو مانو اور بعض کو نہ مانو تو پھر یاد رکھو کہ دنیا میں تمہارے حصے میں رسوائی آ کر رہے گی فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنِيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَشَدِّ الْعَزَابِ اور قیامت میں تو بڑی خطرناک صدا تمہارے سامنے آئے گی اس لئے میں نے ارزی کیا کہ شریعت نے جن چیزوں کو حرام کیا ایک ہے انسان کا ان سے بچنا گھناؤنے ہونے کی بنیاد پر جس طرح سے کتہ حرام ہے اسی طرح سے جھوٹ بھی حرام ہے جس طرح سے خنزیر حرام ہے اسی طرح سے غیبت بھی حرام اور اسی شریعت سے حرام ہے اور اسی نبی کی زبان سے حرام ہے جس طرح سے یہ تمام چیزیں حرام ہیں اسی طرح سے ہماری شریعت کے اندر سوت کو بھی حرام کہا گیا کسی کے مال کے مارنے کو بھی حرام بتایا گیا کوئی گنجائش نہیں کوئی فرق نہیں کوئی ایک اللہ کا بندہ بھی یہ نہیں کیسا کہے گا کہ یہ والا حرام ایسے درجے کا ہے اور یہ والا حرام بڑے درجے کا نہیں جس قرآن نے اس کو حرام کیا اسی قرآن نے اس کو حرام کیا قرآن میں تو بہت سے موقعوں پر ان کے تفصیل کو بیان کیا گیا میں نے یہ بات اس لئے عرض کی کہ اللہ تبارک عبا تعالی نے جس طرح سے حرام کو ہمارے سامنے کھولا تاکہ تم ہم اپنے آپ کو ان حرام چیزوں سے بچائیں اور مقصد کیا ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا اب اگر کوئی اللہ کا بندہ ان حرام سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا تو پھر رب العالمین نے اس کی سزا متعین کی کہ تمہیں اس والی سزا کا سامنا کرنا پڑے گا اللہ یہ کہ مرنے سے پہلے تم رب العالمین کو راضی کرلو یا اللہ سے معافی یہ سوچنا کہ ہم شریعت میں بہت سے موقع پر کہیں بھٹک جاتے ہیں غلطی ہو جاتی ہے یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے یہ بدعقلی کی بات ہے خدا کے ہاں یہ نظام نہ چل سکے گا غلط سمجھتے لوگ آپ خود اپنے دل میں جہاں کر دیکھیں میں اپنے دل میں غور کر دیکھوں کتنے موقع ہیں ہم سب کچھ جانتے ہوئے شریعت سے اس موقع پر مو موڑتے ہیں ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم صحیح نہیں کر رہے ہیں ہم سمجھ رہے ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے دل کو اس طرح سے بنایا ہے جب انسان کوئی گڑڑی کرنے چلتا ہے تو اس کے ہاتھ پاؤں گڑڑی کر رہے ہوتے ہیں مگر اس کا دل گواہی دیتا ہے کہ تم گڑڑ کر رہے ہو رب العالمین نے قسم کھا کر یہ بات کہی کسی غیر کی گواہی کے ضرورت نہیں انسان کا وجود بولتا ہے انسان کی طبیعت بولتی ہے جب انسان کسی گناہ میں جاتا ہے تو یاد رکھیں ایک شریعت کی حد کو پار کر کے نہیں دسوں حدوں کو پار کر کے جاتا ہے شریعت بھی کہہ رہی ہیں اللہ کے رسول بھی کہہ رہی ہیں اس کا اپنا وجود بھی کہہ رہا ہے اس زمانے کا سماج بھی کہہ رہا ہے شرافہ کا اس چیز سے بچنا بھی کہہ رہا ہے اچھے بندوں کا اس چیز سے اپنے آپ کو بچانا بھی کچھ کہہ رہا ہے انسان جب حرام کے میدان میں جاتا ہے تو ایک کو چھوڑتا ہے دوسرے کو چھوڑتا ہے تیسرے کو چھوڑتا ہے سرحدوں کو پار کر گئے جاتا ہے یعنی ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنے آپ سے جنگ کرتا ہے کہ نہیں مجھے ایک کام کرنا ہے اسی بنیاد پر جب یہ والا ٹوپک یا موضوع ہمارے سامنے آتا ہے آپ یقین جانے ہیں ہمارے دل میں پریشانی ہوتی ہے کہ مولی صاحب یہ باتیں خطرناک ہیں کس کی خطرناک کہاں کی کب تک زندگی ہے کے دن کی فَمَا مَتَعُ الْحَيَاتِ الدُّنِيَا إِلَّا غُرُورِ یہ تو دھوکہ ہے سب کے سامنے کہانی آئے گی اللہ کے رسول علیہ السلام کا یہی تو کمال تھا کہ آپ نے انسانوں کے دماغ میں اور انسانوں کی طبیعت میں انسانوں کے دل میں یہ بات بٹھا دی تھی کہ دیکھو اللہ کے قانون کو اللہ کے شریعت کو مانو عجیب و غریب تربیت کی ہے صحابہ اکرام ان اللہ کے بندوں کے دل میں یہ بات آگئی ایمان کے نتیجے میں کہ ایمان کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہر حال میں حضور پاک علیہ السلام اور نمبر ایک پر رب العالمین کی بات کو مان اور اسلامی تاریخ کے واقعات پر اگر جائیں گے میں آگے بڑھنے سے پہلے صرف ایک واقعہ کا اشارہ کر دوں بات تو کچھ اور عرض کر نہیں ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں شراب پی جاتی تھی اور مکہ مکرمہ کے اندر شراب کا دور تھا پورا مکی دور گزر گیا اسلام کے آنے کے بعد تیرہ سال تک شراب حرام نہیں ہوئی کائنات کا بنانے والا جانتا تھا کہ شراب ان کے خون میں شامل ہے یہ اتنی آسانی سے اپنے آپ کو نہ بچا پائیں گے ہم لوگوں نے سچی بات یہ کہ ایمان کی حقیقت کو جانا نہیں ہے ایمان سے زیادہ انقلاب والی چیز اس روح زمین پر کوئی ایمان سے زیادہ اس کے بول نہیں ہے حقیقت ایمان کوئی اللہ کا بندہ ایک بات کو تہہ کر لے کہ میں نے اللہ کو رب مانا ہے میں نے شریعت کو شریعت مانا ہے میں اللہ کے قانون کو تسلیم کرتا ہوں ان حقیقتوں کے ماننے کا نام تو ایمان ہے آپ کے زمانے میں تیرہ سال تک مکہ مکرمہ میں مدینہ منورہ میں بھی چلتی رہی چلتی رہی ایک دن اللہ کی طرف سے آپ پر حکم آیا کہ ہم نے شراب کو حرام کیا آپ نے ایک صحابی کو بلایا اور صحابی کو بلا کر یہ کہا کہ جاؤ اس گلی میں اس گلی میں اس گلی میں اعلان کرتے چلے جاؤ اللہ اور اس کے رسول نے شراب کو حرام کیا جاؤ وہ اللہ کا بندہ جارہ اعلان کرتا ہوا سوال کرنے والوں کو سوال کرنے کا حق تھا کس کے سامنے کہا ہے تم سے کیا گواہی ہے آپ اکیلے ہی تو ہیں پہلے ہم پوچھ کے آئیں گے نہیں گنجائش ہے کیوں نہیں جو اسلام یہ کہتا ہے کہ اندھے ہو کر کسی بمت گرا کرو تو وہ اسلام تو یہاں بھی یہ کہے گا کسی ایک اللہ کے بندر حضرت آنس رضی اللہ تعالیٰ اس واقعے کے بیان کرنے والے وہ کہتے ہیں کہ میں بعد مجلسوں میں تھا بڑے چھوٹے تھے کہتے ہیں بہت سے لوگ پی بھی رہے تھے بہت سے لوگوں کے موں میں تھی بہت سے لوگوں کے ہاتھ میں تھی اور بہت سے لوگ اتنی پی چکے تھے کہ وہ اپنے حال میں نہیں تھے آنکھیں لڑک گئی تھی دماغ کام نہیں کر رہا تھا اور مست تھے پوری طرح سے بولے میں نے گلی میں جا کر صرف یہ کہا کہ اللہ اس کے رسول نے شراب کو حرام کیا ہے آپ سوچیں کس کو ایمان کہتے ہیں ایک دم لوگوں نے شرابیوں نے جو اس وقت کے پینے والے تھے اپنے ہاتھ سے جام پڑھک دیئے اپنے ہاتھ سے اور نکال کر پھیک دیئے دنیا کے اندر عجیب بات ہے شراب کو چھوڑانے کے لیے اس زمانے میں اس اسپتال میں جاؤ بھوالی جاؤ فلا جگہ جاؤ یہاں ہمارے ہاں پاک بڑے میں کوئی بنایا گیا وہاں جاؤ وہاں جاؤ کہاں کہاں مارے پھر رہو جو تمہاری شراب چھوڑا رہا وہ تو راکو خود بھی کے سوتا ہے وہ تمہاری کا چھوڑائے گا جاؤ 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 مارے پھر ہو جو ڈاکٹر صاحب آپریشن فر مارے وہ خود بھی رہے اور ہائے افسوس نہ کہنا پڑتا اب تو یہ خبر مسلمان ڈاکٹروں کے متعلق ملتی ڈوب مر گئے ہوتے تمہیں شرم نہ آئی علاوہ پیٹ کے پجاری ہونے کے کچھ نہیں عام بات سننے کو ملتی ہے کہ ہمارے ڈاکٹروں میں بڑا طبقہ ہے عام نوجوان تو بیچارے ہیں پبلک کا کیا کیا آپ تو پڑھے لکھے ہیں آپ تو ڈگریوں کے مالک ہیں آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اس کے نتیجے میں آپ میں کیا کیا بیماریاں آئیں گی اس کا مطلب تو یہ نکلا ہے کہ آپ اپنی جان سے کھیل لیں جس طرح سے آپ اپنی شریعت سے اپنی ایمان سے کھلوار کر رہے ہیں اسی طرح سے آپ اپنی جان سے کھیل لیں اللہ کے رسول علیہ السلام کا یہ کارنامہ ہے دنیا میں کہ جس چیز کو چھوڑانے کے لیے اس زمانے میں تین سال پانچ سال چھ سال سات سال دسوں سال لگ جاتے ہیں اور بعد لوگ اپنی تربیت کرتے کرتے پوری زندگی نہیں چھوڑ پاتے خدا کی قسم اللہ کے رسول نے ایک منٹ میں چھوڑائے صرف ایک منٹ کیا ہمارے نوجوان ملکل جب کہیں بزار میں کھڑے ہوتے ہیں کہیں شراب کی بات آ جائے اپنا موسو کھا لیں گے ہاں یہ کہ انہیں کہتے ہیں ہم ٹھوک کر میدان میں ہم اس مذہب کے ماننے والے ہیں تم کیا دنیا کو دے رہے ہو سبق جس مذہب کے ماننے والوں سے اس کے نبی نے ایک منٹ میں شراب چھوڑائی اور ہم تمہیں چیلنج کر کے کہتے ہیں کہ پوری دنیا کے سارے وہ ملک جس میں تعلیم سو فیصد کہی جاتی ہے ایک بتا دو جہاں پر پچاس سال میں ستر سال میں کبھی تم نے شراب چھوڑائی کہانی وہی ہے تم نے شراب کو کیا ہے لیکن تم نے شراب کی حرمت حقیقت دل میں نہیں اتاری نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ جو کہانی ہمارے اور آپ کے سامنے میں ارز کر رہا تھا کہ اللہ تبارک ابتالہ نے بہت سے گناہوں کے حقیقت کو کھولا اور اللہ کی طرف سے ان گناہوں کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے ان کو بھی کھولا ہے کہ دیکھو یہ کروگے تو یہ ہوگا یہ کروگے یہ ہوگا یہ کروگے یہ ہوگا ایک بات کہوں اگر آپ کو برا نہ لگے قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں ہم نبی کو صحیح معنی میں جانتے نہیں مسجد میں کہہ رہا ہوں جذبات میں نہیں سوچ کے کہہ رہا ہوں اور آگے بڑھ کر کہتا ہوں پانچ پرسنٹ بھی نہیں جانتے صرف اتنی حد تک نبی ہاں ماشاءاللہ نبی ماشاءاللہ بڑے نیک اللہ کے بندے بڑے خاص الخاص بس اور کیا کہ بھئی اگر ان کو نہیں مانو کہ تو پھر جہنم میں پٹائی ہے قبر نہیں نہیں سمجھائے یہ ڈگریوں کا مسئلہ نہیں یہ دل کی حقیقت کوئی ماننے کا مسئلہ ہے اللہ تبارک و تعالی انبی علیہ السلام کی تربیت خود کرتا ہے خود تربیت کرتا ہے جس دن وہ دنیا میں آتے اس سے پہلے انہیں غلط اثرات سے ان کی ماں کے پیٹ میں بچاتا ہے ہماری تاریخ بتاتی ہے کہ حضور پاک علیہ السلام جس زمانے میں اپنے ماں باپ کے جسم کے اندر آپ کا وہ حصہ تھا اور پہلے اور پہلے اور پہلے اس پوری چین میں پورے سلسلے نصب میں معرخین کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آپ کی پیدائش تک کسی نے کبھی زنہ نہیں کیا ہے کیونکہ اس والی چین میں آگے چل کر نبی آخر الزمہ آئیں گے اللہ یہیں سے بچاتا ہے یہ تو میں نے آپ کو صرف ایک مثال دی ورنہ تو سیکڑو مثالیں جب آپ دنیا میں آئے تو رب العالمین نے بچایا مثال کے طور پر دنیا کے اندر بہت سے چیزیں وہ ہیں جن کو رب العالمین نے کلام پاک میں حرام بتایا اور بہت سے چیزیں وہ ہیں جن کو قرآن مجید نے حلال بتایا لیکن قرآن مجید تو اتنا موٹا سا ہے بس اتنا موٹی کتاب ہے اللہ کی لیکن ہم دیکھتے ہیں دنیا میں تو ہزاروں چیزیں حرام ہیں اگر ہر ہر چیز کا نام ہوگا تب تو قرآن مجید اتنا موٹا ہونا چاہیے تھا اتنا زخیم ہونا چاہیے نہیں قرآن کے علاوہ رب العالمین نے اپنا بندہ تیار کر کے معیار بنا دیا میرا یہ بندہ جس کو حرام کہے وہ حرام جس کو حلال کہے وہ حلال جاؤ یہ معیار ہے علماء معیار نہیں ہیں محدثین اس زمانے کے معیار نہیں امام ابو حنیفہ امام بخاری معیار نہیں قدر نہیں حد یہ ہے کہ صحابہ اکرام کا وہ مقام نہیں جو مقام حضور پاک علیہ السلام نہیں یہ معیار نہیں ہے صحابہ اکرام تو اس بات کا معیار ہے کہ رب العالمین کے پاک پیغمبر نے ان کو تیار کیا ہے مگر اللہ کے رسول علیہ السلام جس بات کو فرما دیں کہ یہ حرام توحر اور یہ حلال توحر کوئی اللہ کا بندہ کہنے لگے کہ ہمیں کیسے معلوم جسے شراب کا پینے والا بچارہ کہہ سکتا ہے کہ اس سے بھی پیٹ بھرتا ہے اس سے بھی پیاز بوجھتی ہے اور پانی کا پینے والا کہتا ہے کہ نہیں اس سے بھی پیاز بوجھتی ہے یہ بھی ایک بھرا ہوا گلاس ہے یہ بھی ایک بھرا ہوا گلاس ہے ان دونوں میں کیا فرق ہے نہیں نبی کی زبان کہتی یہ تمہاری نگاہیں نہ سمجھ سکیں گے میں بتاؤں گا مجھے اللہ نے علم دیا ہے یہ حرام ہے یہ بالکل پشاپ سے بھی بتر ہے اور یہ حلال ہے تم اس کو پی کر اپنی پیاس کو بجا سکتے ہو دونوں میں کوئی فرق نہیں دیکھنے میں یہ بھی پیٹ میں جاتا ہے یہ بھی پیٹ میں یہ بھی حلق میں یہ بھی حلق میں اس سے بھی پیاس بلتی ہے اس سے بھی پیاس بلتی ہے بات اصلی عرض کرنی تھی کہ ان گناہوں کے پیچھے ان حقیقتوں کو پیغمبر نے کھولا ہے کہ ان گناہوں کے نتیجے میں ہوگا کیا سب سے زیادہ ختم نہ دی اللہ تبارک و تعالی محفوظ فرمائے کسی اللہ کے بندے نے زنا کیا تو اس کا نتیجہ کیا ہے کسی نے بدکاری کی تو اس کا کیا ہے کسی نے یہ کھایا ہے کسی نے نماد جانبوچ کے چھوڑتی ہے تو اس کا ریزلٹ کیا کیسے معلوم ہوگا اوپر کی دنیا کا حل مجھے اور آپ کو اگر میرے اور ان کے بیچ میں کوئی اللہ کا بندہ بتانے والا نہ ہو کیسے معلوم ہوگا اللہ کے رسول علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے کھول کر بیان کیا ان حقیقتوں کا تاکہ انسانوں کو پتا چلے ایک موقع پر آپ تشریف فرماتے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کیسے کیسے اللہ کے رسول علیہ السلام واقعات کو کھولتے ایک دن مدینہ منورہ میں کسی جگہ آپ تشریف فرماتے اچانک بہت خطرناک آواز آئی آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ تم نے کوئی آواز سنی کہا جی اللہ کے رسول علیہ السلام خطرناک آواز آئی تھی آپ نے فرمایا جب اللہ نے اس دنیا کو بنایا تھا اس سے ہزاروں سال پہلے ایک بہت بڑی چٹان رب العالمین کی طرف سے جہنم میں ڈالی گئی تھی آج وہ زمین میں پہنچی ہے کون بتائے گا پیغمبر کے علاوہ آئی کون بتائے گا ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ اگر اوپر سے کوئی چیز ڈالی جائے تو جہنم کی گہرائی میں پہنچتے ہوئے ستر سال لگتے ہیں کون بتائے گا ان باتوں کو اس کی حقیقت اس کی حولنا کی اس کا جلنا اور انسانوں کا بدعملی کے نتیجے میں اس کے اندر پہنچنا پیغمبر کے علاوہ کوئی بتا سکتا اور رب العالمین نے میراج کے سفر میں آپ کو یہ مناظر دکھلائے تھے کہیں کلے چیرے جا رہے ہیں کہ زبان کٹی جا رہے ہیں کہیں ہوت تراشے جا رہے ہیں کیوں دکھلائی یہ ساری چیزیں تاکہ وہاں سے آنے کے بعد جا کر آپ امت کو بتائیں تو اپنی آنکھ سے دیکھ کر آیا ہوں آپ کو یہ اللہ کا بندہ نہ مانے نہ مانے رب العالمین فرماتا ہے تم جانو اسلام نے واقعات کو گناہوں کو گناہوں کے نتیجے میں جو عذاب آنے والا ہے اس کو اتنا کھول کر بیان کیا ہے کہ دنیا میں کسی نے کھول کر بیان نہیں کیا مگر ایک بات رکھ کر کہہ دوں یہ زمانہ ہر زمانے کی جو اپنی صفات ہوتی ہیں اس زمانے کی سب سے بدترین صفت یہ ہے کہ دل پتھر کی طرح ہو گئی اس حقیقت کو مانو تسلیم کرو ہر زمانے کے ایک مزاج ہے آج سٹھ 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 سال پہلے یہ مزاج نہیں تھا جہاں انسان چالیس سال کا ہوا پچاس سال کا ہوا اس نے محجد پکڑ لی قرآن کی تلاوہ شروع کر دی کہیں کسی اللہ والے کے پاس پہنچ گیا کوئی دینی کام کرنے شروع کر دی ہے کہیں کچھ کرنا شروع کیا پتا چلا کہ وہ اپنی راہ کو پکڑتا تھا اور اس زمانے میں ہم دیکھتے ہیں جو بچہ پندرہ بیس سال کا گندے موبائل کو دیکھ رہا ہے ستر سال کا بیٹھا بابوڑا جس کے گال اندر کو دھس جاتے ہیں وہ بھی اسی کو دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے اور مطمئن ہے آپ یقین جانے کے قرآن مجید کی ایک ایک آیت کو کھول کر بیان کر دیں میں تو اس دو تین چار ہفتے کے اندر مستقل سفروں میں راتی باپس آیا ہوں اس سے پہلے اس سے پہلے جہاں کہیں جاتا ہوں سج جانے مجھے اس کے علاوہ کوئی بات ناظر نہیں آتی لگتا ہے کہ دل پتھر ہو گئی اور ایسا لگتا ہے کہ اللہ معاف کرے کہ اللہ کی تقدیر میں اللہ نہ کرے شاید ہماری تباہی کا کوئی وقت لکھ دیا گیا ہے میں بہت گناہگار ہوں بہت چھوٹا ہوں آپ سے آپ بہت بڑھیں مگر اگر میں آپ سے بیان نہ کروں تو یہ چوری ہوگی یہ قوم کی بدبختی کی اور تباہی کی علامت ہے کس اللہ کے بندے کو نہیں معلوم نماز کے متعلق کسے نہیں معلوم جھوٹ کے متعلق کسے نہیں معلوم زنا کے متعلق کسے نہیں معلوم شراب کے متعلق کسے نہیں معلوم گندگی کے متعلق لیکن جو جس کام ہے کہ نہیں کر رہا ہے ایک موقع ایسا بھی آتا تھا کہ انبیاء علیہم السلام جب جا کر قوم کو سمجھاتے تھے اور قوم سے کہتے تھے دیکھو مان لو اگر نہیں مانو کہ تو اللہ کا غزب بھڑکے گا پھر تمہارے اوپر عذاب آئے گا تو اس زمانے کے قوم کہتی ہے قرآن مجید میں یہ لبز موجود ہیں ابی تینا بیعدہ بن علیم کہہ کوئی ڈر آرہے ہو عذاب سے لانا ہو تو لیا ہو جاؤ اللہ کی پناہ میرے پیاروں بزرگوں کھل کر کہہ رہا ہوں ہم زبان سے کہنا پا رہے مگر اسی جگہ پہنچ گئے پہنچ اسی جگہ گئے معلوم میں نے کہے کہ لوگ لڑکی بھی نہیں دیں گے وہ پھر کھانے میں بلائیں گے بھی نہیں کم از کم مو سے تو کافر بنائی دیں گے سچ کہہ ہم اسی جگہ پہنچیں ایک موقع پر حضور پاک علیہ السلام سے کہا اگر تمہارا دین سچا ہے تو ٹھیک ہم پر پتھروں کی بارش کروا دو دیکھیں گے جو ہوگا قوم کہہ رہی نبی سے اور نبی کو رب العالمین تحمل اور برداشت کا پہاڑ بناتا ہے وہ کہتا تم سمجھتے نہیں وَلَكِنَّكُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ تم سمجھتے نہیں تم سمجھتے نہیں بار بار موقع دیا جاتا ہے بار بار موقع دیا جاتا ہے اور جس موقع پر انتہا ہو گئی اور جب سب کچھ ہو گیا اور قوم کے اندر ایسا لگتا ہے کہ بالکل رب العالمین کی طرف سے نچوڑ لیا گیا اور جتنے ایمان والے نکلنے تھے نکل کر آ گئے اور جب اس کے اندر کچرا اور بھوسا اور گندگی اور کھل کر کہتا ہوں جب گوبر رہ گیا رب العالمین فرماتا پھر ہم نے آگ کا عذاب برسایا اور جو یہ چیلنج کر رہے تھے کہ تمہاری طاقت اگر حمت ہے تو لے آؤ صبح کو جانوروں کی طرح پڑھے ہو گئے تھے اور رب العالمین فرماتا فَمَا بَقَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضِ نَا آسمان رویانا زمین نَا آسُ بَحَائِ اور تم اس لائق تھے ہی نہیں خس کم جہاں پاک جاؤ مرو جس طرح سے رب العالمین کی تعریف انسانوں کو زندہ کرنے میں روٹی دینے میں انسانوں کو بچانے میں انسانوں کی زندگی کو اچھا بنانے میں جب رب العالمین کسی قوم کی تعریف کسی کو تباہ کرتا ہے کسی طرح سے ان کو مار دے رب العالمین فرماتا تمام تعریفیں میرے لئے ہیں اللہ حویٰ بچاتا ہے تو کہتا ہے تعریف میرے لئے ہیں جب سور اور کتہ بناتا ہے تو کہتا ہے تعریف میرے لئے تم تھے اس لائق کھل کر بیان کیا ہے جہنم کے حالات جب انسان سامنے پہنچے گے تو کہے گا فاعترفنا بی زنوبینا اللہ ہم اپنے گناہوں کا اطراف کرتے ہیں اللہ ہم اطراف کرتے ہیں اب کیا اب پچتائے کیا ہوت اب تو تمام ختم ہوگئی کان آنکھیں دیکھنے کے بعد قرآن مجید کہتا ہے اللہ ایک دفعہ بھیج دیجئے دنیا میں ایک دفعہ بھیج دیجئے بس کس لجاجہ سے کس ٹوٹے حال سے انسان کہے گا کس ٹوٹے حال سے کہے گا قرآن کا بیان ہے رب العالمین کے طرف سے جواب ملے گا قَالَخْصَأُوْ فِيهَا خبردار بات مت کرنا زلیل کہیں کہ پڑھے رہو عربی زبان کا جو لفظ ہے اِخْصَأُوْ فِيهَا خبردار یہ والا لفظ اصل میں کتے کو جھڑکنے کے لئے بولا جاتا ہے جیسے کتہ کسی کے پیچھا پڑھ جائے آپ اسے آنکھیں دیکھ لاتے ہیں ڈانٹ لگاتے ہیں آپ ڈنڈا دیکھ لاتے ہیں قرآن مجید نے وہی لفظ استعمال کیا ہے جو کتوں کے لئے بولا جاتا ہے ظالم کہیں کہ کتے بول نہ مت الامان الحفیظ قرآن کی آیتیں آپ کے لئے بھی ہیں قرآن کی آیتیں میرے لئے بھی ہیں قرآن کی آیتیں میرے خاندان کے لئے بھی آپ کے لئے بھی قرآن تو کسی کو صاف نہیں کرتا میں نے بات اس لئے عرض کی کہ ہر عمل کا رب العالمین نے بدلہ رہا اگر آج کسی طرح کی کوئی پکڑ نہیں آ رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نہیں آئے گی میں آپ سے کیا بتاؤں لوگ یہاں کیا کیا آ کر بیان کرتے ہیں کان میں آ کر کہتے ہیں میں نہیں چاہتا کسی اللہ کے بندے کی کوئی بات کہوں ہمارے طرف سے ہمارے بزرگوں کی طرف سے یہ تعقید ہوتی آپ نہیں بیان کر سکتے ہیں خود ایک صاحب نے مجھ سے یہ بات کہی تھی ہمارے اس شہر کے کون اپنے باپ کے مطالق جھوٹ بولے گا کیوں بولے گا کوئی بیچارہ اپنے باپ کے مطالق جھوٹ کہتے ہیں میں نے آج اپنے باپ کو خواب میں دیکھا کہ چورائے پر کچھ لوگ مار رہے ہیں اور میرے باپ کا اتنا حصہ غائر ہے کوئی کہنے لگے خواب تو ایسی ہوتے ہیں کوئی اپنے باپ کی ذلت چاہے گا کسی غیر کا بیان کر دے تو کر دے وہ بیچارہ درد میں ہی تو آیا تھا کہنے کے لئے مجھے کوئی عمل بتائیں ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے ایک صاحب نے مجھ سے کہا آ کر کہ میں نے ایک فلاں صاحب کو اسی شہر کی بات ہے نام نہیں لیتا میں اللہ کی پناہ اللہ اس کی مغفرت فرمائے اللہ مغفرت فرمائے کہنے لگے ایک مرنے والے نے مجھ سے کہا میرے لئے دعا کیا کرو اللہ معاف فرما دے پھر اس کے بعد بنو جوان کہتا ہے کہ میں نے یہ دیکھا کہ ان کی قبر میں چھپ کلیاں بھری ہوئی کوئی مسلمان کتنا ہی گیا گزرا ہو ایسے الٹے سیدھے جھوٹے خواب بنا کر کسی مسلمان وہ بھی مرنے کے بعد کوئی کیوں پولے گا لوگ دوڑ کر صرف اس لئے آتے ہیں کچھ عمل بتائیے کیا کریں قرآن پڑھیں صدقہ کریں یہ ساری بات ہے اپنی طرف لیکن جو بات اس کا آخر مرض کرنی تھی وہ یہ اللہ نے میری اور آپ کے زندگی میں برکت دی اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ آنے والی شب جو پندریویں شب ہوتی انشاءاللہ ہمیں اور آپ کو نصیب ہوگی اللہ بہت کریم ہے بہت کریم ہر سال شب لے کر آتا ہے رمضان لے کر آتا ہے کہتا ہے تم نے گناہ کیے کیا کرو بہت کیے بہت کیے ہزاروں کیے ہزاروں کیے کتنے کیے ہیں آسمان زمین بھر کر کیے کیے ہوں مٹی کے ریت کے ذرات کے برابر کیے کہاں کیے ہوں کہاں نہیں میں تمہارے لئے مخفرت کے رات لے کرتا میرے جوانوں آپ سے کہہ رہا ہوں خاص طور سے قابل احترام بزرگوں سے اس رات کو رات کی طرح سے گزارا اس رات کو رات کی طرح سے ہمیں تو ہر چیز کا ستی اناس لگانا آتا ہے مغرباد یہاں بیٹھے عشاء کے بعد یہاں بیٹھے کہیں کرسیاں ڈال لیں کہیں ان سے باتیں ہوئیں کہ ان سے بکواس ہوئی پتہ چلا کہ رات کے تین بج گئے اور صبح کو مکاری فرما کر کہیں گے رات بڑی شاندار گزری نہیں آپ جھوٹ بول لیں آپ کی چورہائے پر گزریئے آپ دھوکہ دے رہے ہیں آپ کو اپنی آخرت کا پتہ لیں تم جھوٹ بول لیں تمہاری تو کرسی پر گزریئے رات بھر موٹر سائیکل ابھی میں دہلی گیا ابھی پروگرام تھا ایک ہفتہ پہلے تو وہاں تو یہ بتا ہے کہ ابھی تین چار سال پہلے گورنر مجبور ہو گیا دہلی کا اس زمانے میں نجیب صاحب اس کے گورنر تھے انہوں نے آرڈر دیا پولیس کے لوگ کھڑے کر دیا چورہائے کے اوپر کہ جو موٹر سائیکل پر یہ مسلمان بدماشہ نہ در آبا ہے پکڑ کے بند کر دینے سے اتنی بدماشی کسی رات میں نہیں ہوتی تم نے کیا بنایا دین کو کبھی ادھر سے ادھر ہم مغفرت کے لیے جا رہے ہیں قبرستان میں ہی ما شاء اللہ ابھی اتنے بڑے عبدالقادر جلانی اپنے زمانے کے کبھی آئینے محمود یکھا ہے اپنا ہاں پتہ رہا خور تو کریں اس قبرستان میں اس قبرستان میں کبھی آن کبھی موبائل اور پتہ چلا تھا یہ شب برات ہو رہی کسی اللہ کے بندے سے پوچھا تو ہوتا جان پوچھ کر معلوم کیا ہوتا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام میں رات گزاری کیسے ہم ان کے غلام ہیں ہم ان کے امت ہیں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پوری رات نماز میں رہیں یا سجدے میں بلکہ یہاں تک فرماتی ہیں کہ آج کی رات میں آپ کے سجدے سب سے دادہ لمبے تھے بے انتہا لمبے سجدے کیا آپ نے اس رات میں اور ایک جملہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے یا عظیم اے سب سے بڑے یرجا لکل عظیم اور آپ سے بڑے کی امید ہے اخفر الزمب العظیم میرے سارے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے یہ دنیا کا سب سے بڑا بندہ اللہ سے بھیگ مانگ رہا تھا ارے کم از کم وہ چیپٹر کھولو اگر آپ پڑھے لکھے ہو ہندی میں کتابیں موجود ہیں انگلیش میں موجود ہیں اردو میں موجود ہیں وہ ترہ چیپٹر تو کھول کے دیکھو کس طرح سے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والی رات گزاری کب تک اپنے آپ کو دھوکہ دیں گے مغرب کے بعد دھو رکعت نماز پڑی ابھی سے بیٹھ کے باتے کر لیں اشاہ کی نماز ہو گئی کہ ہاں بھئی ماشاءاللہ بہت اچھی گزر رہی گزر رہی تمہیں رات کیوں جھوٹ بولتے ہو کیوں آگ لگا رہے ہو اپنے آپ میں اگر زندگی اتنی بھری ہے تو ٹھیک ہے زیر کھا کے مر جاؤ زندگی قیمتی ہے اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے نبے سال کبھی اگر کافر ایک منٹ پہلے مرنے سے پہلے اگر کلمہ پڑھ لے رب العالمین فرماتا تیرا ایک منٹ چلے کام آگیا جاؤ ہم نے تمہیں ماف کر دیا یہ زندگی بہت قیمتی ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا خیروکم من طال عمرو و حسن عملو فرمایا کہ تمہارا بہترین انسان وہ ہے جس کی زندگی لمبی ہوتی ہے اور اس کے عمال اچھے ہوتے ہیں میں نے یہ توجہ اس لیے دلائی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام اس مہینے میں بے انتہا روزے رکھتے تھے بعد روایتوں میں آتا ہے کہ اکثر روزے رکھتے تھے بعد روایتوں کے اندر آتا ہے کہ ایک آخری دن کو چھوڑ کر انتیس کو پورے مہینے روزے رکھتے تھے یہ مردو شیطان ستی اناس ہو اس کا اللہ کی لانت ہو اس کے اوپر جیسے کوئی ہمارے لئے مغفرت کا انتظام آتا ہے یہ فوراً علنگے ڈالتے ہیں پورے کا پورا شعبان کا مہینہ جو سنت ہے حضور پاک علیہ السلام کی ذرا شہر میں گھوم جائیے اللہ کا شکر ہے مجھے معلوم کہ اس سلسلے میں سنبھل کی عورتیں بادی مار لیتی ہیں وہ ہم سے بہت بہتر ہیں وہ روزے رکھتی ہیں وہ روزے رکھتی ہیں ہم سے آپ سے زیادہ روزے رکھتی ہیں رات کو روتی بھی ہیں اہم مردوں کا اب یہ پچھلا مہینہ رجب کا گزرا ستہیس میں تاریخ جس سے معلوم کرو کہا ہے کہ روزہ وہ ہزاری روزہ ہے جی کہتے ہیں وہ والا دین میں آئیٹم بتاؤ ایک کام کر کے ہزار دین کے روزے کا سوام ملے پھر چھٹی کرو اس سسٹم کی تلاش ہے یہ تم لوگوں نے مولویوں نے جو روزانہ بتایا نے صبح یہ کرو شام یہ کرو نمادے پڑو یہ کرو کہ یہ تو لمبی کہانی ہے یہ ہم سے نہیں ہوگا ہزاری روزہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نوکہ زمانے میں اگر کسی کو متعلق یہ معلوم ہو جاتا کہ یہ روزہ رکھتا ہے ہزاری روزہ ستہیس میں رجب کا آپ تشریف لاتے کہتے ہیں پانی پی میرے سامنے پانی پی میرے سامنے توڑی سے کس نے بتایا تو یہ روزہ یہ ہمارے نبی کی شریعت نہیں ہے مگر شیطان نے ادھر کو لگا کے ایک مہینے کے روزوں سے محروم کر دیا جو اصلی سنتیں بخاری مسلم کی نوایتیں ہیں جو حضور پانک علیہ السلام کا مستقل عمل ہے وہ کیوں نہیں ایک روزہ کیوں یہ کیوں نہیں اللہ کے کسی بندے میں ہمت ہے طاقت بڑھ کر آگے چل کر پورے مہینے کے روزے رکھیں میں نے پچھلے ہفتے بھی درخواست کی تھی اور دوبارہ یہ گناہگار آپ سے عرض کرتا ہے اور اپنے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں بہت سے اللہ کے شکر الحمدللہ اللہ کے بندے ہیں جو مستقل روزوں میں چلے ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر نہ معلوم لوگوں نے کتنے کتنے روزے رکھ لئے سب سے عاجزانہ درخواست تھے کم از کم رمضان المبارک کے آنے سے پہلے زادہ لمبی چوڑی بات نہیں تو پانچ روزے تین روزے سات روزے رکھیں تو سئی کس طرح سے ہم قریب ہوں گے حضور پاک علیہ السلام کے آپ کے سنتیں آپ سے قریب کرتی ہیں اگر یہ نہیں تو پھر کس بات کا اور دوسری درخواست یہ ہے کہ رمضان المبارک سے پہلے جو رات آنے والی ہے اس کو صحیح طرح سے بزارے رات عشاء کے بات کا نام نہیں ہے رات تو مغرب بات شروع ہو جاتی آپ کچھ نہ کریں میں تو یہاں تک کہنے کو تیارو مغرب کے نماز کے بعد دو رکعت سنت محققہ تھا اس کے بعد دو رکعت اور دو رکعت اور دو رکعت چھے رکعت اب بابین خوب شاندار پاڑی پڑھ لیں خدا کے قسم آپ نے رات میں عبادت کر لی میں یہاں تک کہہ رہا ہوں آپ سے اس دن آپ رات کو سترہ رکعت پڑھ لیں نوافل پڑھ لیں دو پڑھ لیں سو کی مسئلہ نہیں ہے پچاس کا مسئلہ نہیں ہے یہ تو لوگوں نے اپنے ڈرامے بنائیں کہ تین رکعتیز والی مسجد میں ہیں اور پھر چھے یہاں پڑھیں گے اور پھر جامعہ مسجد میں جائیں گے پھر ادھر جائیں گے اور بالکل ایک عجیب سا تماشا ہے دین کا تماشا بنایا اللہ کے بندے اپنے گھر میں بند کمرے میں دو رکعت ٹھیک سے پڑھ لوں توفیق ہو دو اور پڑھ لوں توفیق ہو دو اور پڑھ لوں اور ذرا اور تینوں کا مقابلے میں سجدیں لمبے کرنا آپ کہیں گے ہمیں تو عربی کے دعائیں نہیں آتی آپ سبحانہ ربی العظیم لمبا کہہ لیجے آپ بیس مرتبہ کہہ لیجے پچیس مرتبہ کہہ لیجے پچاس مرتبہ کہہ لیجے جب آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہیں نفل نماز میں اہدن السراط المستقیم اہدن السراط المستقیم اہدن السراط المستقیم اس کے معنی تو آپ کو پتہ ہیں اللہ ہدایت دے دے اللہ ہدایت دے دے جب سلام پھرنے کا نمبر آئے وَلَا يَغْفَرُ الظُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَا اللہ ماف کر دے اللہ ماف کر دے جو بندہ اتنے لجاجت سے اتنا ٹوٹ کر رب العالمین سے بھیک مانگے گا کیا رب العالمین معاف نہیں کرے گا وہ کہتا ہے کہ میں تو یہ رات لے کے ہی اس لیے آیا ہوں تاکہ میرے گناہگار بندے مجھ سے معافی مانگے اور میں سب کو معاف کروں یہ رات ایسے زمانے میں آ رہی ہے کھل کر کہنا چاہتا ہوں کہ امت مسلمہ کو باطل نے گھیر رکھا ہے اور باطل کے خطرناک پلان ہے پلان کیا ہے کسی طرح سے امت کے ایک ایک فرد کو مشرق بنا دیں ایک ایک فرد کو دوبارہ کفر میں لٹا دیں ایک ایک فرد کو مرتد بنا دیں بچیوں سے آبرو چھین لیں کوئی ایک پاک دامن نہ بچے سب کو اپنا جیسا ننگا اور سب کو اپنا جیسا بددین بنا دیں اس زمانے میں باطل کا نشانہ کون ہے میرا آپ کا دل میرا آپ کا گھرانا میرا آپ کا سماج سماج کو اس سے لینے دینا کچھ نہیں ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے سماج کو لینہ دینا اس سے ہے کہ ان کا تعلق اپنے نبی سے اتنا مضبوط کیوں ہیں یہ گناہ گار ہونے کے باوجود اپنے دل کے تعلق کو اپنے نبی سے کمزور نہیں کرتے یہ قرآن کو قرآن مانتے ہیں یہ ہے ساری دشمنی کی وجہ آج ہی دانہ درخواست ہے میں بھی اہد کروں آپ بھی اہد کریں کہ انشاءاللہ اس رات کو ساری امت کے لیے دعا کے اعتبار سے عمومی بنائیں گے اللہ سے بھیق مانگیں گے جم کر دعا مانگیں اللہ سے جم کر اللہ سے پوری امت کے لیے کبھی مایوس نہ ہوئے گا یہ نہ سوچئے گا کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی یہ کبھی نہ سوچیں کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ کبھی نہ سوچیں دعائیں قبول نہیں ہوتی آپ جتنی دعائیں کرتے ہیں اس زمانے میں اللہ نے اگر آپ کو شعور دیا ہے سمجھ دی ہے بصیرت دی ہے وہ دینی ایمانی نگاہ دی ہے جس کی بنیاد پر حالات کے اندر گھز کر انسان سمجھ سکتا ہے کہ رب العالمین نے اس زمانے کے اندر ہم دیکھتے ہیں ایک کو ادھر کھڑا کر دیا ہے ایک ادھر پانچ چھ مہینے سے پڑے ہوئے ہیں وہ ان کو منانے میں ہیں کہ وہ ان کو منانے میں ہیں کہ ہم تمہاری نہیں مانیں گے رب العالمین فرماتا ہے میرے بندوں میرے عذاب کے تو لشکر لاکھوں ہیں کہاں سے قدموں کے نیچے سے نکال کر لے آؤں یہ زمانہ تو وہ تھا کہ باطل نے پلان بنایا تھا کہ چکنا چور کر دیں گے اور رب العالمین نے ایسا آپس میں بھیڑایا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو منانے میں ہیں اور مہینے لگتے جا رہے ہیں اور نہ معلوم کتنا وقت آئے گا پھر بھی کہتے ہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی یہ دعائیں قبول نہیں ہونے تو اور کیا ہو رہا ہے یہ اللہ کی قدرت ہے اللہ اپنے بندے کی ایک دعا کو قبول فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے ہم صحیح طرح سے رات کے گزارنے والے بن جائیں ہم پوری امت کے لیے بھیک مانگیں ہم اپنے گناہگاروں کے لیے بھی اپنے آپ کے لیے بھیک مانگیں اللہ اپنے کرم سے ہی سانے والی رات سے پہلے ہم سب کو ایسا بنا دے ہم اس رات کو صحیح معنی میں گزارنے والے بن جائیں اور اللہ ان دعاؤں کی توفیق دے دے جس کے بعد اللہ امت پر رحم فرما دے رب کریم جو کچھ کہا گئے عمل کے توفیق مرحمت فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب الحلی